ازرائیل اور فلسطین اگر اسے نہیں روکے گئے تو دوسرے کئی مورچوں پہ یہ جنگ شروع ہو جائے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ازرائیل نے یہ حملے نہیں روکے اور دوسرے مورچے پر اگر ایران کی طرف سے جنگ شروع کر دی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے لیکن ازرائیل کے جو اس وقت تیور نظر آ رہے ہیں وہ یہ کہ شاید کچھ دن تک اور پمبارڈ ہوتا رہے بمباری کی جاتی رہے کیونکہ ازرائیل نے اب یہ کہا ہے کہ غزہ میں گیارہ لاکھ لوگ جو ہے وہ اپنے مکانات کو چھوڑ کر کے وہاں سے چلے جائیں ورنہ ان کو نقصان ہو سکتا ہے ایک طریقے سے یہ دھمکی دی گئی ہے آپ کو پتا ہے کہ اب تک ستائیس سو لوگوں کی موت ہو چکی ہے جن میں سے تیرہ سو لوگ ازرائیل کے بتائے جا رہے ہیں جبکہ چودہ سو لوگ غزہ کے بتائے جا رہے ہیں فلسطینی بتائے جا رہے ہیں اور اس میں بڑے بڑے بچے سب شامل ہیں یقین یہ جو لوگ مارے گئے ہیں یہ بہت ہی افسوسناک ہے کسی بھی طرف کے لوگوں اگر وہ مارے جاتے ہیں تو یہ افسوسناک بات ہے کیونکہ بچے بڑے اور عورتے جس طریقے سے اس میں ہلاک ہوئی ہیں وہ ایک دربناک تصویر سامنے ابر کے آتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب ہمارے جو دیش کے پدہان منطری ہیں نرین موڈی انہوں نے پی ٹونٹی میں یہ کہا ہے کہ یہ جو بدامنی ہے یہ اچھی نہیں ہے اور شانتی جو ہے ہونی چاہیے امن و امان ہونا چاہیے کیونکہ تب ہی ہم وکاس کے راستے پر جا سکتے ہیں تب ہی ہم دیولپمنٹ کے راستے پر جا سکتے ہیں اگر اسی طریقے کے جنگ بندی ہوتی رہے ایک دوترے پر حملے کرتے رہے تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے اچھے نہیں ہوں گے یہ پی ٹونٹی میں پدہان منطری کا کہنا ہے انہوں نے آتنگواد کا ذکر کیا اور کہا کہ ہم نے بیس سال پہلے آتنگواد جھلا ہے پارلمنٹ کو یارگمال بنانے کوشش کی جا رہی تھی تو آتنگواد کی جو ہے وہ حمایت نہیں کی جا سکتی کوئی بھی آتنگواد ہو اور یہ بالکل صحیح ہے کہ کوئی بھی آتنگواد ہو اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی لیکن کسی خاص جنگ بندی کو آتنگواد کہہ دینا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے اب آپ دیکھ لیجئے کہ نیو یارک میں بھی بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کے حمایت میں جل سے جلوس نکلنا ہے حالانکہ فرانس میں پابند بھی آیت کر دی گئی ہے لیکن دوسرے مقامات پر اس طریقے کے پروٹسٹ کیے جا رہے ہیں چین سے خبر آ رہی ہے کہ چین میں جو ازرائیل کے سفارتکار ہیں ان پر جان لیوہ حملہ کیا گیا ہے تو یہ بھی خطرناک تصویر سامنے آ رہی تو بہرحال یہ جو پوری تصویر ہے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بہت ہی خطرناک ہے اور جیسا کہ جو خارجہ امور معاملوں کے جو ایکسپرٹ ہیں مائر ہیں قامر آغا انہوں نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ لڑائی ایران تک پہنچ جائے ایسا کہا جا رہا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اگر آپ دیکھیں گے تو اب ایران اور سعودی عرب وہ بھی اس پورے معاملے میں حماس یعنی فلسطین کے ساتھ کڑے ہیں اور یہ کہا ہے کہ فلسطین کو اس کا حق ملنا چاہیے اور یہ لڑائی نئی نہیں ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اگر آپ نقشہ اٹھا کر کے دیکھیں گے اور تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو انیس سو سیتالیس سے لے کر کے اب تک یعنی تقریباً چہتر سال سے یہ اس پیسم کی لڑائی ہو رہی لیکن پہلی بار ایسا شاید ہو رہا ہے کہ اسرائیل کو اتنے بڑے حملے کا سامنا کرنا پڑا یہ بات خود اسرائیل کہہ رہا اور اس کا کہنا یہ ہے مصاب جو ایجنسید ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم اس کے لئے تیار نہیں تھے ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا حملہ کیا جائے گا لیکن اب جب حملہ ہوا ہے تو اس کی جوابی کاروائی ہوئی ہے اور گازہ کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی لیکن گازہ کی طرف سے ابھی بھی متنبع کیا جا رہا ہے ان کو وارننگ دی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم دوسرا حملہ کرنے کے لئے تیار ہیں یعنی گازہ ہماس جو ہے وہ گازہ میں کسی بھی طریقے سے ہار ماننے کے لئے تیار نہیں ہے یہ اس کا کہنا ہے اور ایران کے جو لیڈران ہیں ودیش منتری ہیں وہ ہماس کے لیڈران سے ان کی ملاقات ہوئی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ آٹھ دس دن میں ختم ہو جائے گا لیکن اب تک کی جو تصویر ہے مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ آٹھ دس دن میں سمٹ جائے گا اور اگر اسرائیل نے اپنے حملے نہیں روکے تو جیسا کہ ایران نے یہ کہا کہ دوسرے مورچوں پر جنگ شروع ہو سکتی ہے تو اگر دوسرے مورچے پر جنگ شروع ہوئی ظاہر ہے کہ پھر اس کے نتیجے کیا ہوں گے اس کا اندازہ شاید کسی کو نہیں ہوگا ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں پہلے کرونا کی مار کرونا کی وجہ سے پورے دنیا کا جو اقتصادی اقتصادی حالات ہیں دنیا کے وہ کافی خراب ہوئے آرتھک سطح پر کافی جو ہے وہ خرابی پیدا ہوئی اس کے بعد یوکرین اور روس کے درمیان جب جنگ شروع ہوئی وہ اب بھی جاری ہے اور اس کی وجہ سے بھی جو اقتصادی معاملات ہیں اس پہ کافی جو ہے فرق پڑا مہنگائی جو ہے وہ آسمان پر ہو گئی اب جب کی یہ حماس یعنی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جب یہ جنگ شروع ہو گئی ہے ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے بھی انفلیشن ریڈ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے کچھے تیل کی قیمت ایسا کہا جا رہا ہے کہ وہ اب بڑھنا شروع ہو گئی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو مہنگائی بڑھ جائے گا اور اسی لیے اسی لیے نرین موڈی جو دیش کو پدار منتری ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس سے دیولپمنٹ رک جائے گا اس سے وقاس رک جائے گا دنیا کے جہاں جہاں جن جن کونوں میں اس طریقے کا کانفلیکٹ ہے تصادم ہے وہ رکنا چاہیے اس سے خرابی ہے ظاہر ہے کہ اس میں تمام باتیں اس بار پی ایم نے کہیں لیکن پی ایم نے آتنگوات کا ذکر کیا لیکن کسی ملک کا یا کسی تنظیم کا نام نہیں لیا مطلب میرا کہنا یہ ہے کہ آتنگوات کے خلاف پی ایم موڈی نے بیان دیا اور بالکل دیا جانا چاہیے لیکن پی ایم موڈی نے نہ تو ہماس کا ذکر کیا نہ پلسطین کا ذکر کیا نہ کہیں اسرائیل کا ذکر کیا اور یہ ٹھیک ہے اپنے آپ میں دہشتگردی کے خلاف آتنگوات کے خلاف بالکل بولنا چاہیے اور ہندوستان ہمیشہ جو ہے آتنگوات کے خلاف کھڑا رہا ہے اور یوکرین اور روس کے درمیان جنگ کے معاملے میں بھی اگر آپ دیکھیں گے ہندوستان نے سالسی کی ایک طریقے سے پالیسی اختیار کی اور یہ کہا کہ دونوں میں بات چیز سے مسئلہ حل کیا جائے یہاں بھی میں سمجھتا ہوں یہی ایک راستہ ہے بات چیز سے مسئلہ کو حل کیا جائے اور اسی لیے میں نے کئی بار یہ بات کہی کہ یہ جو صورت ہے اس کے لیے یہ انہوں زمدار ہے اس کے لیے جو ہے امریکہ زمدار ہے اگر یہ لوگ چاہتے تو وہ اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے کو حل کر لیتے اور یہ جو تنازہ یہ جو جھگڑا ہے کیونکہ فلسطین کے ساتھ اچھلے چہتر سال سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ اسرائیل بڑھتا جا رہا ہے اور فلسطین سکڑتا جا رہا ہے اس پہ بار بار قبضہ کیا جاتا ہے اسی طریقے کوئی حملہ ہوتا ہے جھڑپ ہوتا ہے اور اس کے بعد اسرائیل بڑھتا ہے اور اس کے ایک حصے پر قبضہ کر لیتا ہے پھر ایک حصے پر قبضہ کر لیتا ہے دیرے دیرے کر کے اور وہی چیز ابھی آپ دیکھئے گا کہ گازہ پر وہ پوری طریقے سے چاہے گا کہ اس کا قبضہ ہو جائے اور اسی لیے وہاں پہ ایک لاکھ سے زیادہ پوجی جو ہے وہ پیدہ لتارے تاکہ وہاں قبضہ کیا جائے یہ جو صورت ہے لیکن قبضہ کرنے سے کیا اسرائیل کو یہ لگتا ہے کہ اگر اس نے قبضہ کر لیا گازہ پہ تو یہ مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ وہ اپنے آپ کو اور خطرے میں ڈال لے کی پوزیشن میں ہو جائے گا تو بہرحال یہ سیچویشن بڑی خطرناک ہے اور ایران کی جس طریقے سے دھمکی آئی ہے اور اسرائیل کو جو تیور ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ اس میں جو عالمی طاقتیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آگے آنا چاہیے اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے کیا کچھ ہوگا ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے دیکھتے رہے ہیں mcnews india شکریہ